مووی کے سٹارٹ میں ہمیں بتایا جاتا ہے کہ ارٹھ سے سارے پلانٹس کم ہو گئے ہیں اور اسی لئے نیچرل اکسیجن بھی ختم ہو گئی ہے اور اب اکسیجن نہ ہونے کی وجہ سے سارے لوگ مر رہے تھے ارٹھ سے زندگی بلکل ختم ہو گئی تھی بس آسٹریلیا کا ایک شہر ہی اس سب میں بچ گیا تھا کیونکہ وہ آرٹی بیشل اکسیجن نیوز کر رہے تھے لیکن اس اکسیجن کی وجہ سے ہومنز کو بہت خطرنام ڈیسیز اٹیک کر رہی تھی اور پھر ہم مووی کی مین کرکٹر ایتھن کو دیکھتے ہیں جس کی وائف بھی اس ڈیسیز کا شکاہ ہو گئی تھی اور ایتھن اپنی وائف کو بیسٹ والٹی اکسیجن دینے کے لیے بہت محنت کر رہا تھا کیونکہ اب اس ٹائم پر اکسیجن کے لیے بھی پے کرنا پڑتا تھا اور آسٹریلیا میں یہ لوگ جو بچے ہوئے ہیں وہ ایک خاص کارپوریشن کی وجہ سے بچے ہوئے ہیں کیونکہ وہ کارپوریشن آرٹیفیشل اکسیجن بناتی ہے اور اب ہم دیکھتے ہیں کہ ایتھن کو ریجینہ نے اپنے آفس بلایا ہے ریجینہ اکسیجن بنانے والی کمپنی کی سی ٹی او اور ایک سرچر تھی جو ایتھن کو اپنے پاس بلاکر بتاتی ہے کہ دنیا میں اگر اسی طرح یہ بیماری پھیلتی رہی تو ساری دنیا بہت جلدی ختم ہو جائے گی اور وہ کہتی ہے کہ تم ہی ہو جو اس دنیا کو پچھا سکتے ہو ایتھن ریجینہ کی باتوں سے بہت زیادہ کنفیوز ہو جاتا ہے اس لئے ریجینہ ایتھن کو ایک لیب میں لے کر جاتی ہے ایتھن کے ساتھ ایتھن کا ایک فرین بھی تھا اور لیب میں جانے پر انہیں ایک ٹائم مشین دکھائے جاتی ہے اور یہاں ایتھن کو بتایا جاتا ہے کہ یہ ٹائم مشین ایتھن کے فودر نے بنائی اور ریجینہ کہتی ہے کہ اس مشین کو صرف تم ہی چلا سکتے ہو کیونکہ تمہارے ہاتھ میں اس مشین کا ایک پارٹ اس واج کی شکل میں ہے جو تمہارے ڈیڈ نے تمہیں دی تھی واج کے بارے میں سنتے ہی ایتھن کو یاد آیا تھا کہ جب بچپن میں اس کے ڈیڈ نے اسے یہ واج دی تھی تو اس کے ہاتھ سے بہت زیادہ بلٹ آیا تھا اور یہ واج اسی کے ہاتھ میں فکس ہو گئی تھی لیکن اس واج کے بارے میں ایتھن کو اب سے پہلے کچھ نہیں پتا تھا اور اب ایتھن کو بتایا چاہتا ہے کہ اس ٹائم مشین سے ایک میسیج رسیب ہوا ہے جو کہ فیوچر سے آیا ہے اور میسیج میں تمہیں چھار سو سال آگے بھیجنے یعنی فیوچر میں بھیجنے کی بات ہو رہی ہے اور یہاں لائب کے ڈاکٹر ایتھن کو یہ بھی بتاتے ہیں کہ ہمیں پتا چلا ہے کہ اب سے چھار سو سال بعد یہ دنیا دوبارہ پہلے جیسی ہو گئی ہے یعنی وہاں پلانٹس اور اکسیجن ہے اور وہاں کا کلائمٹ بھی بلکل نارمل ہے یعنی وہاں کا انوارمنٹ اب دوبارہ انسانوں کے رہنے کے قابل ہے اور وہ کہتے ہیں کہ تمہیں تمہارے پودر کی ایکسپریمنٹ کے اکورڈنگ وہاں جانا ہے اور وہاں سے اکسیجن اور پلانٹ کو کلیکٹ کر کے یہاں تک لانا ہے یعنی تم فیوچر سے اکسیجن اور پلانٹ کو کلیکٹ کر کے پاسٹ میں بھیجو گے جس سے ہم یہاں پر دوبارہ لائف سٹیبل کر لیں گے ایتھن کو لگ رہا تھا کہ یہ سب لوگ مل کر ایتھن کے ساتھ کوئی گیم کھیل رہے ہیں اور اگر ایسی کوئی سیچویشن سچ میں ہے بھی تو ایتھن نہیں جانا چاہتا تھا کیونکہ اس کی وائف بیمار تھی لیکن سائنٹس کو لگتا تھا کہ اگر سچ میں ایتھن وہاں فیوچر میں چلا جائے تو وہ اس ورڈ کو ٹھیک کر سکتے ہیں اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ایتھن اب اپنے فرنگ جھوٹ کے ساتھ ہے جو اسے فیوچر میں جانے کے لیے منا رہا ہے لیکن ایتھن نہیں جانا چاہتا تھا کیونکہ وہ اپنے فودر جیسا نہیں بن سکتا تھا جو اپنے پروجیکٹ کے لیے اپنی فیملی یعنی ایتھن اور اس کی مدر کو چھوڑ کر چلے گئے تھے اور پھر ایتھن کی مدر کے دت کے بعد صحیح جھوٹ نے ایک بڑے بھائی کی طرح ایتھن کا خیال رکھا تھا ایتھن اپنے فودر کی طرح اپنی وائف کو چھوڑ کر نہیں جانا چاہتا تھا لیکن جوڑ اسے سمجھاتا ہے کہ تمہاری وائف بیمار ہے اور اسے ٹھیک کرنے کا صرف ایک یہی طریقہ ہے کہ تم فیوچر میں جا کر پلانٹس کو یہاں تک لے کر آؤں جس سے یہاں کا انوائرمنٹ دوبارہ ٹھیک ہو جائے گا اور تمہاری وائف پہ ٹھیک ہو جائے گی اور گھر جانے پر جب ایتھن یہ ساری باتیں اپنی وائف کے ساتھ شیئر کرتا ہے تو وہ بھی اسے فیوچر میں جانے کے لیے انسسٹ کرتی ہے حالانکہ وہ نہیں چاہتی تھی کہ ایتھن فیوچر میں جائے لیکن وہ پھر بھی سبی لوگوں کے لیے یہ سب کرنا چاہتی تھی اب نیکس مارننگ بہت زیادہ سوچنے کے بعد ایتھن ریجینہ کے پاس جاتا ہے اسے کہتا ہے کہ میں جانے کے لیے تیار ہوں لیکن میری ایک شرط ہے کہ اگر آپ لوگ کو کیور مل گیا تو آپ لوگ سب سے پہلے میری وائف کو ٹھیک کرو گے اور اب یہ بات ریجینہ مان جاتی ہے اور اس کے بعد ایتھن کے فیوچر میں جانے کی تیاری ہونے شروع ہو جاتی ہے جہاں لیب میں ایتھن کو ایک سوٹ دیا جاتا ہے جو اسے مشین میں جانے سے پہلے پہننا تھا اور اس سب کے بعد ایتھن جب ان لوگوں سے آگے کا پلان پوچھتا ہے تو ان کے پاس کوئی آنسر نہیں تھا ان کو اس بات کا نہیں پتا تھا کہ ایتھن کو فیوچر میں کون ملے گا یا وہ واپس کیسے آئے گا یہاں تک کہ ان کو یہ بھی بریف نہیں تھا کہ ایتھن ان پلانٹس کو یہاں تک لا پائے کبھی کی نہیں لیکن اب تو ایتھن کو جانے ہی تھا اور اس کے بعد ایتھن کو ایک ڈیفائز دی جاتی ہے ایتھن کو پاسٹ سے کنیکٹڈ رکھے گی فائنلی ایتھن کو مشین میں بٹھا دیا جاتا ہے اور وہ لوگ ٹائم سیٹ کر کے مشین کو آن کر دیتے ہیں یہاں لیب میں تو مشین کے چلنے کے بعد ٹریڈیو ویفز کا ایک گلاسٹ ہوتا ہے جبکہ مشین کے اندر ایتھن بہت تیزی سے موف کر رہا تھا اور آخر وہ آسمان سے ہوتا ہوا اب ایک اناؤن جنگل میں آ کر گر جاتا ہے ہوا میں بہت تیزی سے موف کرنے کی وجہ سے ایتھن کے سوٹ کو آگ لگ جاتی ہے جسے وہ جلدی سے نیچے آ کر اتار دیتا ہے اور اس سب کے بعد اب وہ اپنے ایٹ گر دیکھتا ہے جہاں یہ دنیا دوبارہ پہلے جیسی ہو گئی تھی ایتھن اب نیچرل بیوٹی اور ایکسیجن کو انچوائے کر رہا تھا اور تھوڑا آگے جانے پر اسے ایک سکیلیٹن نظر آتا ہے جس کے ہیڈ پر بولٹ کا نشان تھا اور جب وہ اس سکیلیٹن کے ڈریس سے نیم پڑتا ہے تو بہت زیادہ پریشان ہو جاتا ہے کیونکہ وہ اسی کا سکیلیٹن تھا اور پھر ایتھن کو یہاں سے وہ ڈیوائز بھی مل دی ہے جیسی ڈیوائز سائنٹس نے اسے دی تھی یہ سب دیکھ کر ایتھن بہت زیادہ ڈر گیا تھا اور اسے کچھ سمجھ نہیں آرہا تھا یہاں اس سکیلیٹن کے ہاتھ میں بھی بلکل سیم ایتھن جیسی ہی واش تھی لیکن فرق سے فلائٹ کا تھا سکیلیٹن کی واش میں گوین لائٹ تھی لیکن ایتھن کی واش میں ریڈ لائٹ تھی جیسے اس نے بچپن سے دیکھی تھی اور یہ چیز اسے تھوڑا سا کنفیوز کر گئی تھی یہاں یہ سب دیکھتے ہوئے رات ہو جاتی ہے اور ایتھن رات گزارنے کے لئے فائر بناتا ہے اور کچھ بیریز کو ایسا فوڈ یوز کرتا ہے لیکن یہ بیریز پوائز دس تھی جس کی وجہ سے ایتھن کی طبیت خراب ہو جاتی ہے اور ایتھن بے ہوش ہو جاتا ہے اور ایتھن کی طبیت کے بارے میں اس ریوائز کے حلپ سے لائب میں پتہ چل جاتا ہے اب جب ایتھن ہوش میں آتا ہے تو اس کے پاس اس کا فرینڈ جھوٹ تھا جسے ایتھن کو بچانے کے لئے پاسٹ میں بھیجا گیا تھا تاکہ وہ اپنا مشن پورا کر سکے جتے بعد ایتھن اور جوٹ کو کچھ آگے جانے پر ایک دور نظر آتا ہے اور اب ہم دیکھتے ہیں کہ ایتھن کا سکرٹن جو ہم نے پہلے دیکھا تھا وہ اب اس دور کے آگے تھا سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ پاسٹ میں ضرور کچھ چینج ہوا تھا لیکن اسی طور پر وہاں سے ایک سکینر نکل کر آتا ہے اور ایتھن کی آئی کو سکین کر کے وہاں کا دور اوپن ہو جاتا ہے اور اس دور کے اندر جانے پر انہیں پتہ چلتا ہے کہ یہ وہی لیپ ہے جہاں سے انہوں نے سٹارٹ کیا تھا جوٹی سب کچھ دیکھ کر بہت زیادہ ایکسائیڈ ہو گیا تھا کیونکہ اب ان کے سامنے ٹائم مشین تھی جس کی حد سے وہ دوبارہ پاسٹ میں جا سکتے تھے لیکن ان کو ٹائم مشین کے اوپر ایک ٹائمر ملتا ہے جس سے ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ لیپ پری ایکٹیویٹ ہونے کے چھار ہنٹے بعد ختم ہو جائے گی اور اس سسٹم کو اس نے ڈیزائن کیا گیا تھا تاکہ کوئی اس سسٹم کا غلط فائدہ نہ اٹھا سکے یہاں ایتھن ایک ہولوگرام آن کرتا ہے جہاں اس کے فادر نے اس پروجیکٹ کے ٹی ٹیٹیلز بتائی ہوئی تھی اور اب کو نے جلدی جلدی اپنا کام کرنا تھا یعنی اکسیجن اور پلانٹس نشان ہو جاتے ہیں اور اب انہیں اس مشین کو چار گھنٹوں کے اندر اندر ٹھیک کر کے واپس جانا تھا اور اب ان کے پاس ٹائم بہت زیادہ کم تھا اور یہاں سے باہر جانے پر انہیں پوری سٹی پلانٹس سے کور ملتی ہے اور جگہ جگہ ہومنس کالیٹن ملتے ہیں جس سے ان کو پتہ چلا تھا کہ ہومنس کے یہاں سے ایکسٹنٹ ہونے کے بعد یعنی ختم ہونے کے بعد ہی یہ ساری سٹی پلانٹس میں چینج ہوئی تھی یعنی انسانوں کے جانے کے بعد ہی اس دنیا کا انوائرمنٹ ٹھیک ہوا تھا اب یہاں ایتن فیوچر میں اپنے گھر جاتا ہے اور اپنے وائد کے سکالیٹن کو دیکھ کر بہت زیادہ ایموشنل ہو جاتا ہے اور پھر ایتن کو جو فیوچر ڈیوائس ملی تھی اس کے ریکارڈنگ آن کرتا ہے یہاں اسے پتہ چلتا ہے کہ جھوٹ ہی اسے شوٹ کرے گا اور یہ ریکارڈنگ جوٹ بھی سن لیتا ہے اور سچ میں اسے شوٹ کرنے کے لئے گن نکالتا ہے لیکن ایتن کسی طرح جوٹ کو روک لیتا ہے اور ڈیسائٹ کرتا ہے کہ وہ مرنے سے پہلے اپنی مشین کو ٹھیک کرے گا اور وہ لوگ اب لیب میں دوبارہ آتے ہیں جہاں ان کے پاس 37 منٹس پاک ہی رہ گئے تھے یہی پر ایتن لیب کے باہر اپنے سکالیٹن کو دیکھنے چاہتا ہے کہ کیا جوٹ کو روکنے سے اس کا فیوچر چینج ہوا ہے لیکن وہ دیکھتا ہے کہ اس کا سٹیلٹن بلکل ویسا اور وہیں بڑھا جسے اسے پتا چلتا ہے کہ فیوچر ابھی چینج نہیں ہوا اور اب وہ فیوچر کو جاننا جاتا تھا اسی لئے وہ اپنی ڈیوائس کی بیٹری نکال کر فیوچر کی ڈیوائس میں ڈالتا ہے جہاں اسے وہ ویڈیو نظر آتی ہے جس میں جوٹ نے اسے مارا تھا اور اب یہ دیکھ کر جوٹ اسے سمجھاتا ہے کہ ہمارے بچنے کے جانس ویسے بھی نہیں ہیں اور ہم اکسیجن کلیکٹر کو ٹھیک کریں گے تو بہت زیادہ ٹائم ویسٹ ہو جائے گا ہمیں اس سے پہلے ہی اس ٹائم مشین میں بیٹھ کر وہاں چلے جانا چاہیے لیکن ایتھن اس کے بعد نام آتے ہوئے اسے ایک روم میں لاک کر دیتا ہے لیب میں آ کر اپنے فادر کا ریکارڈڈ ہولوگرام آن کرتا ہے اور یہ ہولوگرام اس دن کا تھا جس دن اس کے فادر کی دیتھ ہوئی تھی اور اس ہولوگرام میں ایتھن دیکھتا ہے کہ اس کے فادر اپنی بنائی گئی ٹائم مشین اور دوسری انوینشن سے منٹکائن کو پروٹیکٹ کرنا چاہتے تھے لیکن ریجینا اس مشین کو اپنے کام کے لیے یوز کرنا چاہتی تھی کیونکہ ریجینا اپنے مقصد میں کامیاب نہ ہو جائے اسی لیے ایتھن کے ڈائیڈ ریجین کو ایتھن کے ڈائیڈ اے سے کنیک کر دیتے ہیں اسی وجہ سے وہ واش پہننے پر ایتھن کے ہاتھ سے بلڈ آیا تھا لیکن ریجینا ہار ماننے والوں میں سے نہیں تھی اسی لیے اس نے جھوٹ کے ساتھ مل کر ایتھن کے پیرنٹس کو مار دیا تاکہ وہ فیوچر میں ایتھن کو اپنے مقصد کے لیے یوز کر سکے اور ایتھن یہ سب دیکھ کر بہت زیادہ ڈسٹراب ہو گیا تھا جس کو اس نے اپنا بھائی مانا تھا اسی نے اس کے پیرنٹس کو مارا تھا یہاں ایتھن پر یہ بھی ریویل ہو گیا تھا کہ وہ اتنے سالوں سے اپنے فادر کو غلط سمجھ رہا تھا وہ بھی صرف جھوٹ کے کہنے پر اور اب ایتھن ریجینا کو اپنے مقصد میں کامیاب ہونے نہیں دینا چاہتا تھا اسی لیے وہ ٹائم مشین کو ڈسٹرائی کرنے والا تھا لیکن تب ہی جھوٹ آ کر اسے روک دیتا ہے اور جھوٹ اسے بتاتا ہے کہ ریجینا نے مجھے اس لیے بھیجا ہے کہ جب ایتھن وہ ڈیفیکٹ ٹھیک کر رہا ہو تو میں ایتھن کو مار دوں لیکن جھوٹ بھی ایتھن کو اپنے بھائی کی طرح ہی سمجھتا تھا اسی لیے وہ ایتھن کو مارنے سے پہلے ہی اپنے آپ کو شوٹ کر دیتا ہے اور اب وہ اپنے فادر کا مقصد برا کرنے کے لیے کام کر رہا تھا جس کے بعد وہ بہت جلدی سے ہی اکسیجن کلکٹر کو بھی ٹھیک کر دیتا ہے اور سارے ایکسٹینڈڈ پلانٹ بھی ٹائم میشین بھی رکھ کر پاسٹ میں بھیج دیتا ہے یہاں ایتھن نے اپنے فادر کے مردر اور ریجینا کے پلان کے ایویڈنسز ساتھ بھیجے تھے لیکن وہ خود پاسٹ میں نہیں گیا تھا اس سے ریجینا کا سارا پلانڈ ڈسٹرائے ہو گیا تھا اور ریجینا کو ایریسٹ کر لیا گیا یہاں ایتھن اپنی وائف کے لیے پاسٹ میں ایک فلاور بھی بھیجتا ہے اور خود فیوچر میں ٹائم میشین کو ڈسٹرائے کر دیتا ہے تاکہ کوئی اس کا غلطیوس نہ کر سکے اور اب ایتھن جب لیپ سے باہر آتا ہے تو اسے وہاں پر کوئی سکلٹن نہیں نظر آتا جس سے اسے پتہ چل جاتا ہے کہ پاسٹ چینج ہو گیا ہے اس کے اس اچھے ڈسیجن نے پورے منٹکانڈ کو سیف کر لیا پھر فیوچر کے گرین ری کو دکھاتے ہوئے یہ مووی اینڈ ہو جاتی ہے